دوستو آج کی ویڈیو میں آپ سکھیں گے کہ آپ یوکے میں اپنی کمپنی کیسے ریجسٹر کروا سکتے ہیں یہ بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ جو لوگ امازون پر کام کرنا چاہتے ہیں یا جو لوگ شوپے فائے پر انٹرنیشنل مارکیڈ میں کام کرنا چاہتے ہیں ان کو پی پال کی ضرورت ہر حال میں ہوتی ہے اب پی پال اگر آپ نیگل طریقے سے آپ اگر ایکاؤنٹ پاکستان سے بناتے ہیں تو اس کے لیے یا تو آپ کے پاس لٹیڈی ہونی چاہیے یوکے لیمیٹڈ کمپنی یا پھر آپ کے پاس لل سی ہونی چاہیے لل سی امریکہ سے بنتی ہے اور لٹیڈی وہ یوکے سے بنتی ہے تو لل سی تھوڑی سی مشکل ہے اس کے لیے کافی پھڑکیں ہیں اور اس کے علاوہ جو لٹیڈی ہے وہ بہت ہی آسانی سے بن جاتی ہے اور اس پر آپ کا اتنا زیادہ خرچہ بھی نہیں ہوتا یہ بہت زیادہ بنانی ضروری ہے اگر آپ انٹرنویرسنل آرکیڈ میں اپنی کوئی بھی پوڈ ایک سیل کرنا جاتے ہیں چاہیے چوپی پیس ہے یا چاہیے آپ امرضل سے کرنا جاتے ہیں اس کے علاوہ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو کمپلیٹ اے ٹو زیڈ بڑھاؤں گا اور اس ویڈیو کے بعد اگر آپ ابھی سٹیپ بے سٹیپ فولو کریں گے تو آپ اس کے بعد آپ کمپنی بنا گئے ہی یہاں سے اٹھیں گے لیکن اس کے علاوہ اگر آپ ای کامرس میں نہیں جانا جاتے کوئی پوڈ ایک سیل نہیں کرنا جاتے تو آپ جو میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ پکھاؤں گا یہ چیزیں سیکھ کے آپ یہ سرویس آپ دے سکتے ہیں ابھی میں آپ لوگوں کو بجاتا ہوں بہت سارے لوگ پاکستان سے بلکہ پاکستان سے باہر بھی وہ لوگوں کو سرویس دے رہے ہیں اپنی ویڈ سائیڈ بنا کے انہوں نے ایڈ لگائے ہوئے کہ ہم کمپنی آپ کو فارمیشل کر کے دیں گے تو آپ انہوں کو کمپنی فارمیشل کر کے تقریباً تین سو سے چار سو ڈالر پائرہ کلائنٹ سے آپ کو کما سکتے ہیں تو یہ ایک آپ کے پاس اپنی ویڈی ہے اگر آپ وہ نہیں کرنا جاتے تو آپ اس طرح بھی اپنا بزنس آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں تو سمسے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پہ اگر ہم آتے ہیں اور یہاں پہ میں سرچ کرتا ہوں اس بی ایڈز لائیبریری اس پہ ہم دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ آئیڈیا ہوگا کہ کتنے لوگ ہیں جو اس طرح کی سرولز دے رہے ہیں تو جیسے آپ ایڈز لائیبریری پہ آئیں گے یہاں سے آپ نے پاکستان سیلیکٹ کرنا ہے اور اگر آپ نے آل ایڈز پہ سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے الٹی ڈی سرچ کرنا ہے الٹی ڈی فارمیشن یہ آپ سرچ کر کے دیکھیں گے یہاں پہ کہ انہوں نے کتنے کتنے کے جو ہے نا اب یہاں دیکھیں تو یہ انہوں نے سٹارٹس جو ہے نا اس میں کچھ لیمیٹیڈ انہوں نے دیا ہوا ہے اور وان پورٹی نائن ڈالر سٹارٹ ہو رہا ہے کے علاوہ باقی اس نے کچھ چیزیں لیمیٹیڈ ہوتی ہیں کوئی اگر کمپلیٹ آپ کو اے ٹو زیڈ تھاری چیزیں اگر آپ فرمیلٹی دیکھیں ایک سو ایک سو انیس یورو گا ہے تو یہ آپ یورو آپ کو پتا ہے یورو ڈالر سمی مینگا ہے تو یہاں یہ بہت سارے لوگ ہیں جو یہی سرویس جو ہے سیل کر رہے ہیں اور اچھا خاصے پیسے بنا رہے ہیں بقاعدہ لوگوں نے اپنی کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں پھر ہم آتے ہیں یہاں پہ کہ ہم یہاں پہ آتے ہیں اور یہ سیپتے ہیں کہ آپ کیسے الٹیڈی بنا سکتے ہیں دوستو الٹیڈی بنانے کے لیے آپ کو دو چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے سب سے پہلے ایک تو آپ کو چاہیے کہ آپ کو یوکے میں آپ کا موبائل نمبر ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ آپ کا یوکے کا ایڈرس ہونا چاہیے اب یہ دو چیزیں اگر آپ کا وہاں پہ کوئی ریلیٹیو ہے تو آپ اس کا موبائل نمبر سم بھی لے سکتے ہیں اور اس کو ایکٹیو کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایڈرس آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس وہاں پہ نہیں ہے تو یہ دونوں چیزیں آپ کو ویرچول اپنا نہیں پڑیں گی ویرچول کے لیے بہت ساری ایسی کمپنیاں ہیں بہت ساری ایسی ویب ایٹس ہیں جو ویرچول پروائیڈ کرتی ہیں اور ان کے سالانہ چارجز ہوتے ہیں وہ آپ کو بے کرنے ہوتے ہیں تو دوستو اگر موبائل نمبر کی بات کریں تو سنسل پر اگر موبائل نمبر آپ یوکے کا کسی لگ سکتے ہیں تو ایک ہے وی وائی کے ای وائی کی نام کی ایک اپلیکیشن ہے پلی سٹور پہ وہ آپ جو اینو اپنے پاس سٹار کر لیں اور وہ آپ کو موبائل نمبر دے دیں گے ایک ویرچول اور اس پہ آپ اپنا وارس اپ نمبر بھی بنا سکتے ہیں ایک سیم ہوگی اچھو ہوگی تو اس پہ آپ اپنا وارس اپ نمبر بھی بنا سکتے ہیں تو آپ وائی کی سرچ سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے یہ میں آپ کو ویب سائل دکھا دیتا ہوں لیکن آپ اگر اپنے پلی سٹور میں سرچ کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کی اپنے سائن اپ کر رہے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کو تقریباً یہ سکھ پانٹ فور نائن ڈالر یورو کا جو ہے آپ کو چارجز پے کرنے پڑیں گے اور یہ سالانہ ہوتے ہیں سالانہ آپ کو یہ وان ٹائم پے کرنے ہوں گے لیکن اس میں آپ کو جو نمبر ملے گا وہ ویرچول ہوگا آپ کو فیسیکل نمبر نہیں ملے گا تو آپ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ایسی ویب سائٹس ہیں جو نمبر پروائیڈ کرتی ہیں اور ان پہ یہ ہے کہ آپ کو فیسیکل سم وہ آپ کو بھیجتے ہیں تو آپ نے یہ کام کرنا ہے تو جو آپ ایڈرس لیں گے جو یوکے کا ایڈرس ہے وہ اگر ویچول ایڈرس سے لیں گے تو اس ایڈرس کو ویریفائی کرنے کے لیے آپ ان ویب سائٹس سے سم وہاں بھی بھیجوا سکتے ہیں کہ اسی ایڈرس پہ تاکہ آپ کو پتا جائے گا کہ بھائی جیسے اس ایڈرس پہ جو ویرچول آپ ایڈرس لیں گے تو اس پہ اگر آپ کو سم ملے گی تو وہ وہاں سے آپ کو بتا دیں گے کمپنی والے کہ بھائی جو آپ کو ویچول ایڈرس دیا ہے جس نے کہ بھائی آپ کی سم آئی ہوئی ہے تو پھر آپ وہ سم وہاں سے پاکستان میں بھی مگوا سکتے ہیں اگر آپ وائکی سے کرتے ہیں تو یہاں سے سم نہیں جائے گی آپ کے ایڈرس پہ کیونکہ یہ تو ویرچول ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کہیں جن سے بھی یوکے کی مارکیٹ سے کسی بھی ایڈرس مارکیٹ سے کوئی بھی چھوٹی تھی پوڈکٹ آپ اس ایڈرس پہ آرڈر کر دیں گے اور وہ پوڈکٹ آپ ٹریس کرتے رہیں گے جیسے ڈیلیور ہوتی ہے تو آپ رچیک کر لیں کہ اس کے نوٹیفکیشن آپ کے پاس آتا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ بھائی آپ کی پوڈکٹ آئی ہے یا نہیں بتاتے تو اس طرح بھی آپ ایڈرس کو ویری فائل لازمی کر لیں کمپنی ریجسٹرشن کروانے سے پہلے اچھا اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ایڈرس کا ہے اپنے نمبر لے لیا تو پھر آپ نے یوکے کا جو ہے ریجسٹرڈ ایڈرس یہ آپ یوکے ریجسٹرڈ ایڈرس جیسے ہی اسے ریجسٹرڈ کریں گے گوگل پہ تو آپ کے سامنے بہت ساری ویب سائٹس آ جائیں گی جو آپ کو یوکے کا ریجسٹرڈ ایڈرس دیتی ہیں یہ تقریباً آپ کو بارہ سے پندرہ ڈالر میں آپ کو مل جائے گا اور یہ آپ کسی سے بھی لے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اس میں لکل یہ ہے کہ ایڈرس آپ نے ویری فائل لازمی کرنا ہے یہ نہیں آپ کو بار 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 بول رہا ہوں ویری فائل لازمی کرنا ہے اگر وہاں پہ کوئی بھی ڈوکومنٹ کیونکہ آپ کے جو بھی کمپنی کا ریجسٹر ڈوکومنٹ ہے وہ اسی ایڈرس پہ آئیں گے تو آپ نے یہ لازمی کیونکہ جو پن آئے گی وہ پن اس ایڈرس پہ بھیجے گی جب آپ کمپنی ریجسٹر کروائیں گے تو پن آئے گی وہ پن یہاں پہ ہی آئے گی اور یہاں سے پھر آپ اس کو لوگن کریں گے اپنے پاس اور کمپنی کا ڈیٹا آپ کے پاس پہ آئے گا تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایڈرس آپ نے لازمی ویری فائل کر لیں یہ پی پال میں کی آپ کو ویری فیکیشن ریکوائیڈ ہوگی تو اس لیے یہ آپ نے بہت گیان کر لیں اس چیز کا ایڈرس لازمی ویری فائل کر لیں اگر آپ سیم نہیں میں ہوا رہے کسی ویب سائٹس ہیں ویرچل کروا رہے ہیں یہ کوئی بھی پوڈک میں ہوا گئے آپ ویری فائل کر سکتے ہیں جس سے بھی آپ ایڈرس لیں گے ان کی ذمہ داری ہے کہ کوئی بھی اگر آپ کا کوریئر آیا ہے تو وہ آپ کو بتائیں گے بھائی یہ آپ کا کوریئر آیا ہے اور اس کا کیا کرنا ہے وہ وہاں سے پاکستان بیجنا ہے اس کے جو بھی چارجز وغیرہ آپ ان کو پیہ کریں گے وہ وہاں سے پاکستان آپ کو بھیج دیں گے اچھا اب یہ کام تو ہو گیا یہ دو کام آپ کا ریجسٹر بھی ایڈرس بھی آگئے آپ کے پاس اور آپ کے پاس سم بھی آگئے دو جو ریکوائیڈ چیزیں ہیں یہ آگئیں اب آپ کے پاس اس کے علاوہ کیا چیز ہونی چاہیے آپ کے پاس آپ کا اینائی سی ہوگا اس کے علاوہ آپ کا پاسپورٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس وہ کمپنی فورمیشن میں آپ کو ضرورت پڑے گا اور اس کے علاوہ آپ کے پاس ڈیبڈ کارڈ یا ماتسر کارڈ جو ویزا ڈیبڈ یا کریڈڈ کارڈ یہ دونوں ہونی چاہیے کیونکہ آپ کو وہاں پہ کچھ فی بھی پی کرنی پڑے گی جو یہ یوکے کی جو گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے وہاں پہ اچھا اب آپ نے کیا کم کرنا ہے جب آپ کے پاس ریڈرس بھی آگیا موبائل بھی آگیا اب آپ نے گورنمنٹ پہ سرک کرنا ہے گورنمنٹ یوکے الٹی ڈی ریجسٹریشن تو یہ آپ کے پاس جیو وی ڈوڈ یوکے یہ ایک ویب سائٹ ہے یہ اس کی جو افیشل ویب سائٹ ہے سیٹ اپ ہے پرائیویٹ کمپنی ریجسٹر یو آر کمپنی تو یہاں پہ آپ نے کلے کرنا ہے یہ آپ نے لینک لازمی چیک کرنا ہے جیو وی ڈوڈ یوکے کسی ڈیو اور لینک پہ آپ نے نہیں جانا ہے یہ کمپنی جیو وی ڈوڈ یوکے یہ اس کا یہ جو یوکے کی جو افیشل ویب سائٹ ہے اسی پر لینک ہے یہ اچھا اب آپ نے جو یہاں پہ آنا ہے تو یہاں پہ آپ سب سے پہلے تو چاہے لیں کہ بیٹھ جائیں اور اچھے دریقے سے یہ ساری چیزیں آپ پڑھ لیں یہ کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیتی ہیں جو آپ کو پڑھنی ضروری ہے تو سب سے پہلا سٹیپ ابھی میں یہاں پہ کمپنی ریجسٹر رنک آ رہا اگر میں کلک کروں گا تو یہ ایک سٹیپ کو کمپنیٹ کریں گے تو پھر آگے دوسرا سٹیپ آیا تھا ویسے دوسرے سٹیپ کا کم نہیں جا سکتے ویسے دکھانے والی بات ہو تو میں ایسے آگے بڑھتا رہوں گا تو آپ کو بڑھا دیں گا جب تک جو ڈوکومنٹ ریکوائیڈ ہوں گے وہ سب بیٹ نہیں ہوں گے تو اگلے سٹیپ پہ نہیں جا سکتے اچھا اب یہاں پہ اچھا ایک چیز اور آپ کو لازمی بڑھا دوں تو یہاں پہ اپنے شغل ملہ نہیں کرنا کہ بھائی آپ سوچو جیسے کوئی بھی سٹور بنانا ہو آپ کو شروع پر پایا تھا تو چلو چیک کر کر دیکھتے ہیں کیسا لگ رہا تو وہاں پہ آپ نے بنا دیا ہے تو یہاں پہ ایسا چیک ویڈ نہیں کرنا ہے ٹیسٹ ویڈس نہیں کرنا آپ کے پاس ڈوکومنٹ ہیں آپ پورا پلین کے ساتھ آئے ہو تو تب ریجسٹریشن کروانا کیونکہ یہ لیگل گام ہے تو یہاں پہ ایک بار اگر آپ کی ریجسٹریشن ہو گئی پورٹی سیدھی تو پھر آپ بعد میں سیدھے کر دیں پھر ہوگا آپ اپنا نام کوئی بھول گیا ہوگا بھائی آپ کے نام کی کمپنی پھر یکے میں کہیں بھی نہیں بنے گی تو یہ چیز آپ نے بہت اندھیان رکھنا ہے اس کا جب بھی آپ آؤ تو پروپر طریقے سے آنا اور آپ نے یہاں سے کمپنی ریجسٹر کروا پر اٹھنا ہے جو چیزیں وہ مانگیں گے ہر چیز آپ کو پروائیڈ کرنی پڑے گی اچھا وہ کیا گیا جیزیں مانگیں گے سب سے پہلے سٹیپ پہ آتے ہیں یہاں اگر ہم سیڈ پہ دیکھیں سیٹ اپ لیمٹیڈ کمپنی سٹیپ با سٹیپ سب سے پہلے آ گیا چیک ایف سیٹنگ آپ لیمٹیڈ کمپنی از رائیڈ پا رہی ہو تو یہاں پہ اگر آپ شو پہ کلک کرتے ہیں تو نیچے اس میں بہت سارے آرٹیکلز ہیں جو آپ کے لیے ہیں کہ بھائی کیا آپ کے لیے ہے کہ بھائی اس کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹ ہوگی یہ ساری چیزیں جو ہے نا بیسٹ بیسٹ چیزیں جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ بتائیں ہوگی اچھا دوسرے نمبر پہ ہے کہ بھائی چوز ہے نیم بھائی نیم آپ کو کمپنی کا کس طرح کا چوز کرنا ہے یہاں پہ یہ گائیڈ لینڈ دی ہوئی ہیں اگر آپ یہاں پہ شو پہ کلک کرتے ہیں تو نیچے آپ کو بہت سارے اوچین ملتے ہیں لینکس ملتے ہیں ان پہ کلک کر کے آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا تباہی نام کس‌کس طرح کا ہونئے چاہیے آپ کے کمپنی کا کس طرح کا نام ہونا چاہیے абсолютно ضروری ہے یہ وہ آپ کی پورکٹ ہے جو آپ کو سیل کرنا جاتے ہیں تو اس ملتا چیز کا نام ایک نام ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ آپ اپنے نام سے نہیں رکھ سکتے جو آپ کا نام ہے ہونر کا اس نام سے آپ نہیں رکھ سکتے کمپنی کا نام اور اس کے علاوہ کہ آپ ایسی کمپنی کا نام نہیں رکھ سکتے جو已经 canned لے سے ریجسٹر ہے تو یہ چیزیں بہت ساری اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ یہاں پہ کلک کر کے دیکھیں گے تو پڑھ سکتے ہیں اور یہ چیزیں بھی آپ نے فولو کرنی ہے اچھا چوز ڈائریکٹر انڈ چوز ڈائریکٹر انڈ کمپنی سگریٹری تو اب اس میں آپ کو جو اگر آپ کے علاوہ جو اور آپ کے کوئی ڈائریکٹر یا کوئی پارٹنر وغیرہ آپ کے ساتھ ہیں تو آپ نے یہ اس پہ کلک کر کے یہ چوز کرنا ہے اور ان کی ڈیٹیل منسن کرنی ہے جو ڈیٹیل روائیڈ ہوں گی وہ آپ کو یہاں پہ اینڈ کرنی پڑے گی جو بہتر ہے کہ آپ سنگل اپنی ہی ڈیٹیل دیں ابھی سٹارٹنگ میں اگر آپ کو کوئی بھی بات میں کوئی کمپنی میں اگر لوگوں کو بڑھانا پڑ جاتا ہے تو کچھ چیزیں اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں تو وہ آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ ڈیسائیڈ وہ جی شیئر اولڈر آر گرینٹر آر تو اس میں بلکل اسی طرح جیسے آپ جو ہے ڈائریکٹرز وغیرہ ایڈ کریں گے اسی طرح آپ اگر شیئر اولڈرز وغیرہ ہیں آپ کی کمپنی بڑی کمپنی ہے جتے آپ پہلے شیئر اولڈرز وغیرہ ہیں وہ بھی یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں تو لیکن اگر نہیں ہے آپ چنگل ہیں جیتے آپ اگر شوپی فائل سٹور بنانے جا رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ آپ تو ان پیٹکوں میں نہیں پڑیں گے لیکن اگر کوئی ہے آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں شیئر اولڈرز وغیرہ تارے تو پھر آپ کو ان ہر ایک کی علاقی علاقی ڈیٹیل آپ کو یہاں پہ ایڈ کرنی پڑے گی ہے یہ اوپشن نمبر فور میں ہے جب آپ یہ ریجسٹر ناو پہ کلک کرو گے نا یہ اوپشن ایسے ہی کھلتے رہیں گے اور آگے بڑھتے رہیں گے یہ یہاں پہ صرف آپ کو آوٹ لینڈ بھی ہوئی ہے اچھا اس کے بعد ہے آئیڈنٹی فائی پیپل ویڈ سگنی فینٹ کنٹرول پی ایس سی آوریور کمپنی تو یہاں پہ آپ نے جو اوپر ڈیٹیلز منچر کی ہوگی فور اگر آپ نے چار ڈائریکٹر یا چار شیئر ہولڈر یا پانچ شیئر ہولڈر آپ نے ایڈ کیے ہوئے تو یہاں پہ ان کی جو آئیڈنٹیٹی ہے وہ آپ کو سیپریٹ الگ الگ آپ کو یہاں پہ ان کو شو کرنی ہوگی اور ہر ایک کا الگ الگ پاسپورٹ ہر ایک کا الگ الگ سی اور باقی جو بھی لیگر ریکوائیڈ ڈیٹیلز ہیں وہ ساری آپ کو یہاں پہ الگ الگ ایڈ کرنی ہوگی اس کے علاوہ آپ نیچے آتے ہیں جب پریپیر ڈوکومنٹس اگرینگ ہاو ٹو رن یور کمپنی تو یہاں پہ آپ کو کوئی ڈوکومنٹ پریپر کرنے پڑیں گے یہ ہے کہ کمپنی کو رن کرنی سے لیے کون کون سے جو یہ صرف ان کو ایگری کرنے یہ آپ کے پاس ایک ایگریمنٹ ہوگا آپ نے صرف وہ ایگری کرنے اور یہ سٹیپ خود ہی آگے بڑھ جائے گا اچھا اس کے بعد آتا ہے چیک واٹ ریکوارڈ یو ویل نیڈ ٹو کیپ تو یہاں پہ جو ریکوارڈ ہے کہ کون کون پہ جو ریکوارڈ آپ کو جو رکھنے میں ضرورت ہے اس میں جیسا کہ آج سے اگر آپ کی کمپنی جیسے کروارے ہیں آج سے آپ کا ریکوارڈ جو سٹارٹ ہوگا اس کے لیے آپ ایگری کریں گے کہ آپ کا جو فائنینشیل لیئر ہے اور ساری چیزیں جو ٹیکس کے ڈوکومیٹس موجود رہا ہیں وہ ساری چیزیں آپ کو ریکوارڈ ریکوارڈ رکھنا پڑے گا تاکہ آئندہ جو سال میں جب کلوزی ہوگی تو اس میں آپ کے لیے کوئی مسئلہ مسائل نہ ہو اگر ان چیزوں کو آپ پھولو رہی کریں گے تو جو بھی یوکے کی جو گورمیٹ ہے اس کے جو رولز ریگولیشن ہے اس کے خلاف اگر جو بھی قانون ہوگا اس قانون آپ کو سزا ہوگی چاہیے جتنا جرمانہ ہو یا ایکس وائز تو وہ اگر یہاں پہ آپ شو پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو مزید ڈیٹیل بھی مل جائے گی میں یہاں پہ کلک کر کے اگر لینک پہ بھی کلک کرتا ہوں لینک پہ کلک کر کے ہم دیکھیں تو یہ لینک کھل گیا ہمارے پاس جہاں بیکھیں تو اس کو آپ نیچے پڑھیں گے نا تو آپ کو سب پتہ چلے گا یہاں ہم جیسے نیچے آتے تو ایکاؤنٹنگ ریکورڈ کی گرام بات کریں you must keep accounting reports that improve اور نیچے یہ بہت سارے دیئے ہیں انہوں نے option اور اس کے علاوہ اگر آپ نیچے آتے ہیں دیکھیں یہاں پہ ایک نیو جو ہے نا you can be fined three thousand zero by HMRC are disqualified as a company director if you do not keep accounting report ابھی جو میں نے آپ پہ بات کی تھی اگر آپ accounting report رہی رہتے ہیں تو سین ہزار یورو کا اپتہ بار جرمانہ ہوگا اور آپ کی کمپنی سے جو ہے نا آپ کو disqualify کر دیا جائے گا یہ تو یہ چیزیں آپ رہتھاری پڑھ لینے ہیں اور ان کو اسی طرح step as step follow کرنے آگے پڑھنے اور آخری جو step ہے وہ ہے ریجسٹر ویور کمپنی تو یہاں پہ آپ tongue and condition کو ok کریں گے اور اس کے علاوہ اس سے جب آگے بڑھیں گے آپ تو آپ کی کمپنی final register ہو جائے گی اور یہاں پہ آپ کو payment کرنی پڑے گی میرے حال میں کوئی 30 سے 35 یورو کی payment ہوگی اب وہ پڑا نہیں ابھی کیا ہے لیکن پہلے نہیں جائی تھی تو وہ آپ جب پیئر کریں گے یہاں تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ آپ کے پاس ایک confirmation کی email آئے گی اور اس میں آپ کو جو یہاں پہ آپ کو جو address دینا پڑے گا جس میں جو last register you are company اس میں جو address mention کرنا ہے وہ آپ کو وہی جو virtual address ہے آپ نے وہ add کرنا پڑے گا تو ہوگا یہ کہ یہاں کہ یہ ایک pin بیجنگ پہ address verify کرنے کے لیے آپ کے virtual address پہ اور virtual address جیسا کہ پہلے ہی آپ نے verify کیا ہوا ہے تو وہاں پہ pin جائے گی اور وہ pin جب آپ کو پتہ جال جائے گی وہ بتا دے گا virtual website والے تو پھر آپ اس pin کو add کر کے آپ کو link بھی دے دیں گے website ایک email میں آپ کو link بھی آئے گا تو اس link پہ click کر کے آپ کو وہ pin ڈالیں گے تو آپ اس کے پاس اپنا password set کریں گے اور آپ login کر لیں گے ان کی portal پہ جس سے آپ fbr پہ کرتے ہیں تو آپ اس میں اندر جا کے آپ نے جو بھی ٹیکس اور وہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح اس کی جو UKV جو مین website ہے اس پہ آپ جا کے login کر کے اندر اپنے document آپ کو وہاں سے مل جائیں گے اندر سے آپ چاہیں تو وہ download کر سکتے ہیں اگر وہاں سے download کر کے یہاں پہ اپنا record رکھ سکتے ہیں اگر نہیں تک کرنا جاتے تو وہ already آپ کے پاس وہاں portal میں بھی پڑے ہوئے اس کے لئے آپ چاہتے ہیں دیکھ آپ کو یار physical documents چاہیے تو وہ آپ وہاں سے request کریں گے تو وہ آپ کے physical address پہ پورا set چلا جائے گا وہ وہاں سے آپ پاکستان میں بھی ملوا سکتے ہیں یہ company آپ کے register ہو گئی اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ paypal کا آتا ہے کہ بھئی جیسا کہ آپ اگر کوئی کوئی بھی کام کرنا جاتے ہے فوری جنب شوپے کا ہے پہ امازون پہ ہے تو آپ کو paypal چاہیے تو paypal آپ وہاں پہ بنا سکتے ہیں اس کے لئے ہم انشاءاللہ پھر کبھی ویڈیو بنائیں گے paypal کی اور صحیح طریقہ یہی ہے paypal بنانے کا کہ بھئی آپ اس طرح company register دروازہ paypal بناتے ہیں تو وہ ایک legal طریقہ اور valid طریقہ ہوتا ہے اگر آپ اس طرح اس کے علاوہ جو بہت سارے لوگ ویڈیو بناتے ہیں دو نمبر یہ فیلپائن کا اور پتہ نہیں کانگ کانگ میں paypal بناتے ہیں یہ بلکل صحیح طریقہ نہیں ہے اس میں آپ کا جو بھی پیسہ یا بین ہو گیا تو آپ کا record ہونے والا نہیں اور دوبارہ آپ کبھی زندگی میں بنا بھی نہیں تھے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کے سارے کوئی جنب clear ہو گئے ہوں گے اور آپ کو ایک روڈ میں پتہ چل دیا ہوگا کہ بھائی آپ company کیسے register کروا سکتے ہیں یہ میں نے اس وقت ورمہ میں آپ کو پریکٹیکل کر گا فکاتا میں انشاءاللہ پریکٹیکل کروں گا ویڈیو ریکارڈ کروں گا جب میں بناوں گا کیا میرا پاسکورڈ نہیں بنا ہوا تھا مجھے پاسکورڈ بنانا ہے اور باقی اس کے علاوہ کچھ لوکل جو e-commerce کی جو کاروائی ہے وہ ہم نے ڈالی ہوئی ہے وہ انشاءاللہ complete ہو جائے تو پھر ہم جب انٹرلیشنل آرکیٹ کے لیے جب بلکل خیار ہوں گے نکلیں گے کر انشاءاللہ میں جب یہاں انشاءاللہ کروں گا تو سٹیپ پر سٹیپ آپ کو ہر چیز بتاؤں گا کہ بھائی آپ نے کہا کہاں پر کسی کے نظیبنوں کو فولو کرتے ہیں آپ کو کپنی پر ریجسٹر کروائیں امید ہے کہ آج کی ویڈیم آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئیے لائک کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کر کے بے لائکوں کو بریٹ کریں تو ہم ملیں گے لیکس ویڈیو کے ساتھ آپ کو بہت سارا ہر لکھئے گا اللہ حافظ چیز تین فر وچی